رائزنگ پاکستان سیگمنٹ لے کے آتی ہیں گروہ بارنگ اسلام علیکم مہم اسلام علیکم کیا حال چالے ہیں میں بلکل ٹھیک ہوں آپ کو خواتین کا عالمی دن بہت مبارک ہو آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو اور پوری قوم کو مبارک ہو ایبسلوٹلی اور آج ہم نے سوچا کہ مہم سے کہیں کہ خواتین کے رائٹس کے حوالے سے اس وقت جو ایک بہت ایمپورٹنٹ پوائنٹ ایمپورٹنٹ اینگل ہے وہ ہے وراست کا حق اس حوالے سے پاکستان کے قوانین کیا کہتے ہیں اور آج کے دن کی مناسبت سے آپ کیا میسیج دینا چاہیے ہیں بلکل یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے اس میں نئے لاز آ رہے ہیں کیونکہ بہت حد تک یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ عورتوں کو ان کا شیئر ڈینائی کیا جاتا ہے یعنی کہ اگر فادر کی ریتھ ہوئی ہے یا ہزبن کی ریتھ ہوئی ہے سو باقی فیملی کے جتنے لوگ ہوتے ہیں زیادہ تر مرد حضرات ان کو ان کا شیئر ڈینائی کر دیتے ہیں سو یہ بلکل ایک قرائم ہے اور عورتوں کا کیونکہ آپ کا قانون پاکستان کا اور دوسرا آپ کا ریلیجن یعنی کہ قرآن اور حدیث سے جو نکلا ہے شریعہ جس کو ہم کہتے ہیں اس کے اکارڈنگلی آپ کا شیئر ڈیو ہے جب اسلام آپ کو اجازت دے رہا ہے تو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے شیئر تو آج کے دن کی مناسبت سے ہم نے سوچا کہ اس کے تین چار مین پوائنٹس آپ کے سامنے ہم رکھیں اچھا جی بتائیے بلکل سب سے پہلے تو ہم اسی طرح چلنا سٹارٹ کرتے ہیں کہ بتاتے ہیں کہ عورتوں کا کیا کیا شیئر ہے کیونکہ آپ کے ریلیجن پہ پاکستان میں جو بھی آپ کا فیتھ ہے اس کے اکارڈنگلی آپ کا شیئر دیا جائے گا اگر آپ مسلمان ہیں آپ کو اس کے اکارڈنگلی دیا جائے گا اگر آپ کرسٹین ہیں آپ کو اس کے اکارڈنگلی شیئر دیا جائے گا زیادہ تر کیونکہ مجورٹی آپ کی مسلم ہے تو اس میں آپ کے فرقوں میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے جسا آپ کی سیکٹیرین بیسس پہ آپ کو شیئر دیا جائے گا اہل تشیر قانون علیدہ ہے اس کے مطابق ہوگا اہل تشیر کا علیدہ ہے اور سنی کا علیدہ ہے اس میں جو بہت میجر لی آپ کو جو ڈینائے کیا جاتا ہے وہ عورتوں کا شیئر ڈینائے کیا جاتا ہے ویرے کوکلی ذرا بتاتے چلیں کہ جو سنی لوہ ہے اس میں جو بیٹیاں ہیں وہ ون تھرڈ آف دی پروپرٹی لے کے جاتی ہیں اور اگر کوئی بیٹی اگر بیٹا نہیں ہے یہ بیٹی اور بیٹے کے ساتھ ہے اور اگر بیٹا نہیں ہے تو ٹو تھرڈ آف دی پروپرٹی ایکولی ساری بچیوں میں ڈیوائیڈ کیا جائے گا اسی طرح اگر آپ کی اہل تشیر میں اگر آپ کی بیٹیاں ہی ہیں صرف سو وہ ایکولی پوری پروپرٹی کو ڈیوائیڈ کریں گی اور اگر صرف ایک بیٹی ہے سو وہ پوری پروپرٹی کی حق دار ہے اور اگر بیٹا بیٹی ہے اور اگر بیٹا وہ ون تھرڈ ابھی جیسے کہ میں نے بتایا اس میں رہے گا اچھا اب یہ بتائیے کہ کیا ایسا کوئی قانون ہے کہ اگر کوئی بچی یہ سمجھتی ہے کہ اس کو باپ کے ڈیتھ کے بعد پروپلم ہو رہا ہے یہ دفعہ سگے بھائی بھی پروپلم کر رہے ہوتے ہیں چچا مامو تو وہ کیسے سیکھ کر سکتی ہے عورت کو اس کا شیئر ڈینایا کیا جائے گا کہے دیا جائے گا کہ نہیں نہیں تمہیں تو کوئی شیئر نہیں ملنا یہاں تمہیں پچاس لاکھ دے دیتا ہوں پروپرٹی میں تمہارا کوئی حق نہیں ہے یہ جرم ہے کانون کے تحت پاکستان میں پروینشن چاہے وہ سگا بھائی کر رہا ہے چاہے وہ چچا کر رہا ہے کوئی بھی کر رہا ہے یہ جرم ہے اور عورت اس میں کوئی کی ہلپ سیکھ کر سکتی ہے یہ ہمارا لوگ پروینشن آف انٹی ویمن پریکٹسز آیا تھا جس کے تحت پاکستان پینل کورڈ میں سیکشن فور نائنٹی ایٹ اے سے لے کے سی تک پرویجنز ایڈ کی گئی تھی یعنی کہ اگر آپ کو کوئی شیئر ڈینایا کیا جائے گا تو آپ کو منمم پانچ سال کی سزا اور میکسیمم دس سال کی سزا آپ کو ہو سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو دس لاکھ کا جرمانہ بھی پڑھ سکتا ہے ان ایڈیشن ٹو کہ وہ رائٹ اس عورت تک پہنچا اور آپ کو سزا یہ ملی اگر آپ نے اگر آپ نے دینائی کیا سو وہ عورت کوٹ میں جا سکتی ہے اور کہہ سکتی ہے کہ مجھے یہ رائٹ آیا کیا جا رہا ہے مجھے پراپرٹی میں نہیں مل جا کیونکہ ہر عورت کا رائٹ ہے بیویوں کا رائٹ ہے ماں کا رائٹ ہے بیٹیوں کا رائٹ ہے سو اگر دینائی کیا جائے آپ کوٹ کی ہیلپ سیکھ کر سکتے ہیں یہ کوئی خاص کوٹ ہے یا کونسی اس کے سیوال کوٹ کہیں گے کونسی قورت ہے؟ ویسے تو یہ انہیرٹنس فیملی قورت میں دیتی ہے لیکن جب قرائم آ جاتا ہے تو پھر ہم آپ کے عام آپ ڈسٹرک انسیشن جج کے پاس کمپلینٹ فائل کر سکتے ہیں آپ میجسٹریٹ کے پاس کمپلینٹ فائل کر سکتے ہیں اقورڈنگ تو دی نیچر آف دی قرائم آپ فائل کر سکتے ہیں عموماً اس طرح کے جو کیسز ہیں کیا اس میں بہت زیادہ ڈیلیڈ فیصلے آتے ہیں یا آپ کے خیال میں جلدی فیصلہ ہو جاتا ہے؟ اس میں بہت کیونکہ تھوڑا سا ایویڈنس کوٹ کو دیکھنا پڑتا ہے لیکن کوٹ کوشش کرتا ہے کہ اس کا جلد سے جلد ٹرائل ہو اس کی بہت امپورٹنٹ جو نیا قانون ہمارا آیا ہے انفورسمنٹ و ویمنز رائٹ جو کہ اس وقت فیڈرل کے لیے ہے اسلامباد کیپیٹل ٹیرٹری کے لیے ہے وہ اگر ایک عورت کو شیئر ڈنائی کیا جا رہا ہے سو وہ محتصب کے پاس بھی جا کے کمپلینٹ فائل کر سکتی ہے اور وہ سکسٹی ڈیلز کے اندر اندر اس کی انکوائری چلے گی اور اس کا فیصلہ آئے گا جو ڈی سی اسلامباد نے آپ کی انکوائری دینی ہے اور پھر رپورٹ دینی ہے محتصب کو جی کچھ ایٹ کر رہی ہیں صرف ایک چھوٹا سا کہ اگر یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ عورتوں کو کہا جاتا ہے کہ اگر والد اپنی لائف ٹائم کے دوران گفٹ دے جائے تو وہ تو بعد میں اٹھ جاتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ گفٹ تو نہیں ہے یہ شریعہ کے اکورڈنگلی ہے ایسا بالکل نہیں ہے ایک انسان کے پاس unlimited capacity ہے کہ وہ گفٹ کے تھروں اپنی پروپٹی دے سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر وہ ویل کے تھروں دے گا تو پھر صرف one third of the property ویل کیونکہ ایک انسان کے مرنے کے بعد آتی ہے سو وہ صرف one third of the property دے سکتا ہے ہبا میں جس کو گفٹ ہم کہتے ہیں اور اگر وہ اس سے زیادہ دینا چاہتا ہے سو پھر اس کو باقی legal airs کا وہ چاہیے declaration کہ ہاں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھا مہم یہ بتائیے کہ عموماً میں نے دیکھا ہے کہ بیٹیوں کے ساتھ یا بچیوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اچھا تمہارے تو شادی ہوئی تھی تو جو کچھ دینا تھا بس اس وقت دے دیا ہے تمہیں تو جہیز مل گیا تھا تو اب تم بھائی کے حق میں اللہ تم اپنے بھائی سے شیئر مانگو گی یہ تو بہت بری بات ہے تمہارا بھائی اور وہ پھر emotionally exploit ہو کے خواتین اور عورتیں جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ اچھا ہم اتنی بری بیٹی اور اتنی بری بہن کیسے بن سکتی ہیں تو میں اپنے بھائی کے حق میں surrender کر لی یہ والا trend کچھ بدلہ ہے یا ابھی بھی یہ مسئلہ ہے یہی بات ہے کہ جب جب آپ کا legal right ہے آپ نے emotions میں نہیں آنا بلکہ court کے طرح سیکھ کریں جو آپ کو legal right جہاں آپ کا due ہے اگر آپ کو قانون اتنی protection دے رہا ہے اگر آپ کو آپ کا religion دین آپ کو اتنی protection دے رہا ہے تو پھر emotions میں بہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور آپ کو یہ right determine کرانا ہے اچھا ایسی مثالیں بھی تو ہوں گی یا ہوتی ہیں جہاں پہ کیونکہ آپ ایک ہائی کوٹ کی لائر ہے تو آپ کو تو روز اس طرح کی cases ایسے واقعات بھی سامنے آتے ہیں جہاں پہ مردوں نے بھائیوں نے اپنی بہنوں کے لیے سٹینڈ لیا اور کہا کہ نہیں ان کو پورا ملے گا یا مطلب اس طرح کی positive stories بھی تو آئے دن آتی رہتی ہوں بلکل آپ بلکل درست فرما رہے ہیں کیونکہ آج کل بہت positive آپ اس طرح آ رہے ہیں کہ اگر آپ کے چچا نے deny کر دیا آپ کا share کیونکہ بھائی بھی right from owner joint family میں properties ہوتی ہیں سو پھر ادھر بھائی بھی لڑے ہوتے ہیں کہ ہمارے share کے court بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمائی بہن کا بھی share ہے ہمائی ماں کا بھی share ہے ان کو مت deny کیا جائے اور اکثر کوٹ میں کوئی آپ کے ساتھ بندہ ہوتا ہے جو آپ کو protection provide کر رہا ہوتا ہے یہ بہت important ہے ماں ایک عام تاثر یہ بھی ہے کہ اچھا کوٹ کچہری جیسے ہمیں اکثر کہتا ہوں ماں ہماری کوٹ کچہری کی ماہن ہے لیکن کوٹ کچہری میں جانا پھر وہ جناب خاتون کا جانا اچھا پھر ہم ہمارے تو خاندان میں نسلوں میں کوئی سے تھانا کچہری نہیں دیکھا یہ نو یہ کانسپٹ ہے کہ اگر کچہری میں گئے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس trend کو بھی کیا آپ بدلتا ہوا دیکھ رہی ہیں آپ educated خواتین independently کوٹ کو سیکھ کرتی ہیں بالکل یہ بہت positive step ہے جو میں دیکھ رہی ہوں during the course of time آہستہ آہستہ آہ رہے ہیں کہ عورتیں اب کیونکہ اتنی awareness آگئی ہے کہ عورتیں خود کوٹ تک جاتی ہیں اور اگر کوٹ میں کیونکہ آپ جب ایک وکیل ہائر کر لیتے ہو تو پھر آپ کے وکیل نے جانا ہوتا ہے بار بار کوٹ میں سو وہ وکیل کے office تک جانے کا قدم جو ہے نا وہ تیہ کرنا پہلے بہت مشکل تھا لیکن اب آہستہ آہستہ کیونکہ ہماری میڈیا نے اتنی awareness دی ہے ہماری different forums نے اتنی awareness دی ہے کہ اب عورتیں آ رہے ہیں جی thank you very much محم بہت شکریہ in the conclusion اگر آپ کوئی ایک پوائنٹ رہ گیا اس کو ایڈ کرنا چاہیں تو please feel free بس ایک last important point جو بہت ضروری ہے کہ جب ہمارے پاکستان penal code میں یہ law ایڈ ہوا تھا 498 اس میں سی میں کہ اگر آپ کسی عورت کی قرآن پاک سے شادی کرا دیتے ہیں اور اس کو اس basis پہ share deny کر دیتے ہیں کیونکہ قرآن پاک سے شادی صرف عموماً اس لیے ہوتی ہے کہ اس کا share deny کرنا سو یہ ایک جرم ہے پاکستان کے قانون کے تحت اور آپ کو سات سال تک maximum سزا ہو سکتی ہے کیا یہ ابھی بھی رائج ہے کیونکہ آپ کے کچھ ایریاز میں ابھی بھی یہ ہوتا ہے سو اس کو ختم کرنا قانون نے بہت important step لیا تھا دوزار گیارہ میں دوزار گیارہ سے اکیس تک کا سفر ہے change ہوتا آ رہا ہے لیکن بہت important point تھا جو مجھے rates کرنا ہے important تھا کہ اگر اب بھی بھی ہو رہا ہے سو اس کو بند کیا جائے اور کیونکہ یہ جرم ہے اور آپ کو پکڑا جائے گا کسی عورت کو آپ کیونکہ دین اجازت دیتا ہے اس کو share تو آپ نہیں deny کر سکتے مہم جمال thank you very much بہت informative session تھا اور خاص طور پر آج خواتین کے عالمی دن کے مناسبت سے ہم نے سوچا کے اس انگل پہ inheritance کے انگل پہ ہمارے شو میں ضرور بات ہونی چاہیے all the best have a great day ہم ساتھیوں چل کے لیں گے ایک چھوڑا سا break اور break کے بعد جب واپس آئیں گے تو آپ کی تین زبردست قسم کی خواتین سے میں نے ملاقات کرانی ہے جن کا شعبے تینوں کے بالکل مختلف ہے لیکن آج خواتین کے عالمی دن کی مناسبت سے ان تینوں کو ہم نے مدو کیا ہے اور خواتین کے رائٹس اور ان کے دن کو ہم ان تینوں کی اپنی پرسنل کہانیوں کے ساتھ ابھی کچھ دیر میں break کے بعد celebrate کریں گے آج خواتین کا عالمی دن اور آج کے دن ہم نے سوچا کہ پوسٹ کووڈ لیڈرشپ رولز میں خواتین کس طرح سے ایکوالیٹی حاصل کر سکتی ہیں کس طرح سے لیڈرشپ رولز میں نمائیوں کے سامنے آ رہی ہیں یہ اس سال کا تھیم بھی ہے اور اسی حوالے سے ہم نے سوچا کہ تین ایسی خواتین سے آپ کو ملوائے جائے جو کہ پاکستان کے دیفرنٹ قسم کے شعبوں میں ہیں لیڈرشپ رولز میں ہیں ایکوالیٹی کا ایک اچھا سیمبل ہمارے سامنے لے کر آ رہی ہیں ان سے ان کی کہانی بھی unfold آپ کے ساتھ کریں اور کچھ آج خواتین کا عالمی دن کے مطابق کچھ ان سے گائیڈنس بھی لیں کچھ ٹپس بھی لیں یونگ آنے والی نئے پروفیشنلز کو بچیوں کو یہ کیا میسج دینا چاہیں گی اور بچوں کو بھی ہم خواتین کا عالمی دن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خواتین سے ہم نے بات کرنی ہے آج کے دن کو مرد نے بھی اتنا ہی سیلیبریٹ کرنا ہے جتنا کہ عورت نے کرنا ہے جتنا خواتین نے کرنا ہے اس لیے کہ ہیڈن بات ہی ہے اندر کی بات یہ کہ اگر خواتین امپاور ہوں گی تو بہت بڑا فائدہ مردوں کا بھی ہوگا یہ ہم اپنی تین مہمانوں سے بھی پوچھتے ہیں کہ میری اس بات سے اتفاد کرتی ہیں کہ نہیں امی بڑی پیاری دوست اور ہمارا بہت پرانا ساتھ ہم نے بہت کام بھی اکٹھے کیا ابھی آکرم جو کہ سی ای او ہے نیشنل فوروم فوروم وومن ویڈیسیبیلٹیز کی اور ایک انسپریشنل سٹوری ہے نہ صرف پاکستانی خواتین کے لیے نہ صرف پاکستانی ڈیسیبیلٹی سے تعلق رکھنے والی خواتین کے لیے بلکہ پوری دنیا میں ابھیاکرم کا ایک نام ہے آپ کو بہت مبارک ہو خواتین کا بہت شکر ہے آپ کو بھی اور ہم سکرے کہ ابھیا سے ہم کچھ سیکھیں گے اور کپ شپ لگے گی رباب کازمی ہمارے ساتھ موجود ہے رباب جو ہے وہ ایگزیکیٹیف ڈائریکٹر ہے اسوسییٹیڈ پریس آف پاکستان جس کو ہم عام الفاظ میں ای بی پی کہتے ہیں اس کی ای ڈی ہے ون اف تی ینگسٹ ای ڈیز بورے والا سے رباب کا تعلق ہے اور تقریباً تیرہ سال پہلے انہوں نے سی ایس ایس کیا اور اس وقت ایک بڑے سٹرونگ لیڈرشپ رول کے اندر ہے رباب اسلام علیکم اور آپ کو خوادین کالمی دین بہت مبارک ہو اسلام علیکم thank you for inviting me اور ویمنز ڈے کی مبارک باز کے حق دار فیمیلز بھی ہیں اور ملز بھی ہیں ایکزیکل کیونکہ ان کی وجہ سے سیورل ٹائم صرف فیمیلز ہی فیمیلز کے پیچھے نہیں ہوتی بلکہ ملز بھی ہوتے ہیں ملز بہت پروٹیکٹیو بھی ہوتے ہیں ایکزیکل آپ کے کیس میں کامیاب عورت کی پیچھے مرد ہے ایکزیکلی چلیں جی رواب کازمی کی کہنی ابھی آپ کو ہم سنائیں گے ڈاکٹر سانیا پاشا ہمارے ساتھ موجود ہے جو کے نام سے آپ کو ظاہر ہو گیا کہ ان ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر ہیں لیکن پھر انہوں نے سی ایس ایس کیا چترال سے ان کا تعلق ہے اور آج کل یہ اسی صاحبہ ہے اسسسٹنٹ کمیشنر بہت مبارک اچھا سب سے پہلے ڈاکٹر سابہ آپ سے ہی بات شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تو بتائیں کہ رواب نے یہ جو بھی جملہ کا ہے کہ کامیاب عورت کے پیچھے مرد کا ہاتھ بھی ہو سکتا ہے مرد کی کانٹریبیوشن بھی ہو سکتی یہ دیفنیٹلی آئی اگری اور میرے کیس میں بھی ایسا ہی ہے کہ جو میری کامیابی ہے اگر میں اب پیچھے دیکھوں تو مجھے لگتا ہے کہ وہاں پہ جو ایک فی میل فیکٹر اگر میری مدر کا تھا تو ساتھ میں جو میل کامپننٹ ہے جنہوں نے تھرو آؤٹ مجھے سپورٹ کیا اس میں میرے والد صاحب کا رول اور میرے بھائیوں کا رول یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تھرو آؤٹ چاہے وہ ایم بی بی ایس کی ڈگری حاصل کرنے کا سفر ہو یا سی ایس ایس کا سفر ہو ان سارے سالوں میں انہوں نے کانٹینیوز سے مجھے سپورٹ کیا نہ اس دباؤ میں آئے ان ساری چیزوں کو نییٹ کر کے ایک سپورٹ سسٹم کی طرح کھڑے رہے میرے ساتھ تھرو آؤٹ تو اس لیے ڈیفنیٹلی ان کا رول ہے کیونکہ جس طرح میرے فادر نے ہمیشہ یہ کہ کے مجھے موٹیویٹ کیا کہ اگر میری بیٹی یہ نہیں کر سکتی تو اس کا مطلب کوئی نہیں کر سکتا نو ون کن دو دس بیٹر دن یو یہ میرے پوری زندگی یہ ڈائلوگ سنا ہے اور یہی چیز ہے جس نے مجھے ہمیشہ موٹیویٹ کیا کہ یس آئی کین ڈو دس کیونکہ میرے پیچھے ہیں وہ لوگ جو مجھے ہمیشہ سپورٹ کریں گے اگر میں کہی پہ تھوڑا لیر کھڑائی بھی تھوڑا میں اگر کہی پہ مجھے ہوا کے ایشوز ہیں تو اٹلیس آئی ہف دوس پیپل کے میں پیچھے دیکھوں اور ان کو کہوں کہ یس آئی نیڈیویر ہیلپ تو وہ ہمیشہ ادھر ہوں گے آج کا دن آپ کس کو ڈیریکیٹ کرنا چاہیں گے آج کا دن میں اپنے والد صاحب کو اور اپنی والدہ کو امی اور بابا کے لیے یہ دن اچھے یہ بتائیں ایم بی بی ایس کرنا زیادہ مشکل تھا یا سی ایس ایس ایم بی بی ایس کرنا زیادہ مشکل تھا کیونکہ وہ پانچ سال کی کانٹینیو سٹرگل کا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے اور آپ اتنا پرتے ہیں ان پانچ سالوں میں اس کے بعد پھر سی ایس ایس آپ کو اتنا مشکل نہیں لگتا کیونکہ آپ آدھی ہو چکے ہوتے ہیں آپ پڑھائی کے اور سٹریس فل انوائرمنٹ میں کام کرنے کے تو اس لیے میرے خواہد سے ایم بی بی ایس زیادہ مشکل تھا پلانی دکھ ساب ایسا ہی تھا کہ پھر آنا ہے آپ نے سیول سروس میں آنا ہے یا مطلب آپ کو کوئی کہتے نہیں آپ نے ایم بی بی ایس کی سیٹ ماری یہ مجھے بہت دفعہ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ آپ نے ایک سیٹ زائع کر دی ہے تو میں یہی کہتی ہوں کہ بات یہ ہوتی ہے کہ جو ایک فگر اکثر کوٹ کی جاتی ہے کہ ففٹی پرسنٹ جو فی میل ڈاکٹرز وہ شادی کے بعد کام نہیں کرتی تو سیٹیں تو وہاں پہ بھی زائع ہو جاتی ہیں بردہ ویری فیکٹ اس کہ اگر میں نے وہ ایک ڈگری پروفیشنل حاصل کی تو اب میں کہاں پہ ہوں ایم ایکچولی وہ جو ایکسپیرینس ہے وہ والا اس کو میں ابھی اپنے پریکٹیکل فیلڈ میں یوز کر رہی ہوں ایز این ایسسٹنٹ کمیشنر اب جب میں کوئی چیز ایک ڈیسائٹ مجھے کرنی ہوتی ہے تو کیونکہ میرے پاس وہ پریکٹیکل ایکسپیرینس بھی ہے تو میں فیلڈ میں چاہے وہ ہسپیٹل سے ریلیٹیڈ ہو یا ہیلڈ سے ریلیٹیڈ کوئی ایشیوز ہوتے ہیں تو میں ان کو بیٹر ٹیکل کر پاتی ہوں کیونکہ میرے پاس وہ انسائٹ اس ڈگری کی وجہ سے ہے خاص طور پر کووڈ ٹائمز میں کووڈ ٹائمز میں دیفینیٹلی آپ کو زیادہ بیٹر پتہ تھا کہ جو ہے پریونٹیو مئیئر سے لے کے اوورال جو ایس او پیز ہیں ان پر ایمپلیمنٹ کیسا ہونا چاہیے کیونکہ بیسک کے لئے آپ کے پاس ایک پروفیشنل ڈگری ہے رباب ہمارے ساتھ موجود ہے تو رباب آپ ذرا آپ نے بڑی شو کے سٹارٹ میں بڑا زبردست سٹیٹپنٹ آپ نے دیا آپ ذرا ہمیں کہانی بتائیں کہ بورے والا سے آپ کا تعلق ہے تو کیسے یہ پوری ایک سکسسفل کہانی اور آج ایڈی اے پی پی تک کا سفر جو ہے اس پر جب مڑ کے دیکھتی ہیں تو آج کے دن کی بڑا سبت سے کون سنام کون سا چہرہ زہن میں آتا ہے بورے والا جو ہے وہ بہت ہی چھوٹی جگہ جہاں سے وکار یونس بلونگ کرتے ہیں بورے والا ایکسپریس بورے والا ایکسپریس تو میرے فادر جو ہے میں اپنی فیملی کے اندر فرس سیول سوربنٹ ہوں میری فیملی میں فوج میں جانے کر رواج ہے لیکن میرے فادر جو ہے وہ بہت زیادہ بلیو کرتے ہیں ومن کی ایکنومک انڈیپنڈنس پہ تو بچپن سے ہی جو آپ بات کر رہے تھے کہ ومن امپاورمنٹ کی تو بچپن سے میں نے اپنے گھر پہ جو ہے وہ ومن امپاورمنٹ دیکھی ہے ایکل جو ہے اپورچونٹیز مجھے ملنی ہیں ایجوکیشن کے لیے کریئر کے لیے اور ہر چیز کے لیے اور تل میری اپوائنمنٹ کے لیے بھی جس کے لیے میں اپنے سینیر کی شکر گزاروں انہوں نے مجھے ایج ایک اگزیکٹیو دریکٹر جو کہ فرس ٹیمیل اگزیکٹیو دریکٹر ہوں انہوں نے ایم گیز ایپ پی کی ایڈی انہوں نے مجھے پوائنٹ کرتے ہوئے بالکل نہیں سوچا کہ فیمل ہے کر پائے گی نہیں کر پائے گی ان کو یکین ہے میرے پہ کہ میں کر لوں گے تو اس میں ہے کہ 1000 جو ہیں وہ ایمپوائیز ہیں اس ایس آگانیزیشن کے جس میں ایٹ پرسنٹ صرف خواتین ہے لیکن ان کو وہ بڑے سیف انوارمنٹ کے اندر رہ رہی ہیں اور اس کی ریزن بہت سارے میل کلیگز بھی ہیں جو انشور کر رہے ہیں کہ محفوظ اور اچھی جگہ آئی ہے آپ یہ بتائیے رباب کہ کیا کبھی کسی میرا خیال ہے ڈاکٹر سانیہ سے بھی سوالوں سے کبھی آپ نے محسوس کیا کہ آثورٹی میں جب عورت آتی ہے 92% ان ہزار میں سے سمجھیں 900 مرد جن میں سے بہت سوالوں کی عمریں بھی آپ سے شاید زیادہ ہوں گی کبھی یہ محسوس کیا کہ آپ کو اس وجہ سے ڈسکرمنیٹ کیا گیا ہو ایہ تو عورت ہی نا یہ جو ایک عام ایک تاثر ہوتا ہے کبھی ایسا فیل ہوئی ایسا بہت زیادہ نہیں ہوا کبھی کبھی ہوتا ہے لیکن اس میں پھر فیمیلز کو تھوڑا سٹرونگ کریجیس اور تھوڑا ڈسین میکنگ آنی چاہیے اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کہاں پہ ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو مجھے کوٹ کرتے ہیں کہ آپ کی یہ جتنا ہمارا ایکسپیرینس ہے میں پولائٹلی کہہ دے ہوں کہ ٹھیک ہے اور اس سب کے بعد میں ہرڈ ورک کر کے یہاں پہنچ گئی ہوں تو ایسا ہوتا ہے لیکن یہ والا چملہ تو مرد کو بھی کہا جا سکتا ہے مطلب کہ آپ کے عمر جتنا تو میرا ایکسپیرینس ہے جو کہتے ہیں جمع جمع آٹھ زن تو ہمیں تو میں آئے بھی اور اب تم ہمیں بتاؤ گے اس طرح کے تانے تو مردوں کو بھی مرد بھی دے رہے ہوتے ہاں ایسا ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ سکسے سٹوری کے پیچھے کچھ ایسا ہوتا نہیں ہے کہ بہت سارے چیزیں بہت سارے لوگ ڈسکاریج کرتے ہیں میں آج ک کے دن رہ رہا ہوں میں آج دن رہا ہوں اپنے چچا کو دی دیکٹ کروں Bächi ویڈی کی آیا跟我 دی سکاریج رette زفر خزمی BUT دی سمید ہوں وہ پکسانے میں تھے لیکن شخص نہیں warسF نویڈ کو سوال انہوں جانے میں اتنا زیادہ confident دیا کہ اہن کو پتہ ہے کہ میں کر لوں گی مجھے پتہ ہے کہ میں دنیا کا ہر کام کر لوں گی اور انھوں نےس کیسیسیس کرینے کی میرا کوئی ارادہ نہیں تھا سی ایسیس کا لیکن انھوں نے کہا کہ نہیں سی ایسیس کرو یا تم کر سکتی ux depois ہماری پہلی Dingen嗯 ٹرویس کتب کہ نہیں میں نہیں کر سکتی homies کتے توفیمرک اہم ہوتی ہاتے , کہ وہ کیتے ہیں جئی میں نہیں کر سکتی ان کن کو اپنی پہ رہی confidence نہیں ہوتی بہنا تو وہ مجھے بھی ایسا ہی تھا لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں کر سکتے ہیں آپ نے جہاں کہیں پہ بھی آپ ہوتے ہیں ٹریننگز میں بھی کالوجز میں سکولز میں ہر جگہ پہ کیونکہ آپ بہت ریموٹ ایریا سے آئے ہیں تو مجھے کبھی نہیں لگا کہ کوئی اسلامباد سے ہے تو سو وٹ کوئی سی ایس ایس میں کوئی اکسفورڈ سے پڑھا ہے تو سو وٹ جو میں ہوں وہ کوئی نہیں ہے اور ابھی بھی میں بلیو کرتے ہیں اس پہ کہ جو میں ہوں وہ کوئی نہیں ہے اور لیکن اس کے بعد مجھے میں نے ہمیشہ لوگوں کو انکاریج کیا کیونکہ وہ ایک ہوتے ہیں جو مشل آپ کے ہاتھ میں پکڑا داتے ہیں اور ہی آلویز سیڈ کہ یہ جو راستہ میں نے تمہیں دکھایا یہ تم نے اور لوگوں کو دکھانا ہے تو ایسے چچا اور مامو تو پھر ہر بچی کو ملنے چاہیے ملنے چاہیے اور میں آج کا دن ان کو دیڈی کے کرنا چاہوں کی کیونکہ ہمیشہ چچا جو ہے وہ بھتی جی کو جو ہے وہ کو ڈسکاریج نہیں کرتے ہمیشہ ان کے رائٹس کو نہیں غصب کرتے میرے چچا اللہ کا شکر ہے کہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا کہ ہم سب کی لائف میں پیرنٹس و سب کے کرتے ہی ہیں لیکن آپ میں امید بھی کرتے ہیں لیکن آپ اس طرح کے رشتے بھی کئی دفعہ انکانشیسلی بہت آپ کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں آپ کی لائف ایکچلی سپورٹ سسٹم ہوتے ہیں اب یہاں ویڈسٹنگ سٹوریز ہے ایسٹنگ سٹوریز ہے لیکن آپ کے اپاس بھی ڈسیبیلٹی کے حوالے سے خواتین کی بہت زیادہ سٹوریز ہوتے ہیں یہ بتائیے کہ کیا جنرلی ہمیں ڈسیبیلٹی سے جوڑی خواتین آگے نکلتی ہوئی اس کرج جس کا رباب ذکر کری ہیں اس کرج سے سامنے آتی ہوئی نظر آری بلکل کافی کیونکہ ہم وہ جب وومن ڈے کی بات کر رہے ہیں تو وہاں پہ وومن ڈیسیبیلٹیز کی پہلے بات کی جاتی تھی ہاسپٹلز میں یا کسی پیر کے پاس یا اس طرح کی چیزوں کے اندر لیکن اب وہ چیزیں بہت زیادہ ڈائیورٹ ہو گئی ہیں وومن ڈیسیبیلٹیز لیڈرشپ رولز میں آ رہی ہیں ابھی ہم لوگ ایٹ مارچ جو کہ انٹرنیشنل ڈی دنیا میں سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے اور پاکستان میں سب سے بڑی آنر کی بات ہے کہ ہم وومن ڈیسیبیلٹیز کی اچیفمنٹ کو پارلیمنٹ ہاؤس میں اسپیسیفک پروگرام کر رہے ہیں جس کو اصرکیسر صاحب سپیکر نیچنل اسمبلی وومن پارلیمنٹری کارکس وہ خود ہوسٹ کر رہے ہیں اور وومن ڈیسیبیلٹیز کی اچیفمنٹ کی اوپر بات کر رہے ہیں کہ وہ سکوش پلیئرز بھی ہیں وہ بلائنڈ اور اس کی اوپر ماؤنٹینیز بھی ہیں پلس ہمارے پاس کچھ ایسی خواتین ہیں جو باقی وومن ڈیسیبیلٹیز کی لائف کے اندر چینگ لے کر آ دیں ہیں ان کو اتنا امپور کر دیں گے کہ وہ اپنے گھروں کے اندر زندگی گزار رہی تھی like we don't need that اور اس سب کے پیچھے میں بھی وہی بات کہوں گی کہ سپورٹ ہمیشہ ہمیں چاہیے ہوتی ہے یہ میکنیزم چاہے آپ کو گورنمنٹ پروبائیٹ کر دیں چاہے آپ کا پرسنل ایک سپورٹ میکنیزم موجود ہو لیکن ایک انیبلنگ انواریمنٹ کہ جہاں پہ آپ کے رائٹس کی بات کی جائے میرے فادر فہلے دن سے میں یہی کہوں گی کہ ان کی وجہ سے میں یہاں پہ موجود ہوں کیونکہ انہوں نے ہمیں یہ گائیڈ کیا کہ صرف آپ نے اپنے لیے کام نہیں کرنا بلکہ ایسا کام کرنا ہے کہ جس سے باقی لوگوں کو بھی فائدہ ہو باقی لوگوں کو بھی اپرچونٹیز ملیں اگر میں گھر سے باہر نکلا ہوں تو میرے خواہ میں یہ اتنا کافی نہیں ہوتا for the policy making for the legislation for the living a dignified life of women with disabilities جس کے لیے میں ایک پورا سسٹم ڈیویلپ کرتی کیونکہ ساتھ موجود ہے تمام women with disabilities men with disabilities جو کہ آپ کو پتا ہے کہ male dominant society ہے but still they are so supportive کہ انہوں نے سپورٹ کیا اور پھر میرے کولیگز جنہوں نے کنٹینیویسلی اس کو ایسا موویمنٹ لے کر چلے اور ایک ہمارے لیے جو وومن اور گرلز with disabilities ہیں ان کے لیے لیے لیڈرشپ اپرچونٹیز کریٹ کی ہیں آج دن کس کو دیڈکیٹ کرو گی؟ اپنے فادر کو اور پلیس اپنے کولیگز کو جنہوں نے بہت زیادہ سپورٹ کیا اور آپ کو دیڈکیٹ کروں گی because you are continuously like advocating for the rights of persons with disabilities it's like an honor نہیں thank you so much this is an honor for me کہ Abiyah Akram جو ہے وہ 8th March کا دن جو وہ مجھے دیڈکیٹ کری ہے لیکن Abiyah on a serious note also کہ پشلے میرے خیلے 10-15 سال سے آپ کی یہ struggle میں نے I remember Abiyah Akram جو کہ پلکل ایک young I would say young passionate activist جس کو جس کندر passion بہت زیادہ تا energy بہت زیادہ لیکن شروع شروع میں مجھے لگتا تھا کہ Abiyah Akram کے پاس کوئی sense of direction نہیں لیکن you're very fortunate کہ بہت جلدی Abiyah نے sense of direction پکڑی اور اس وقت پوری دنیا میں you have a name I'm so very proud میکنی ساتھ بھی بھی بھائی کے ساتھ ملی این چیز چیز بہت ضروری بھائی چیز بہت امپرٹنی ایج ایک ویدی چیز چیز کاری یہ ویژن کلیر ہونا چاہے ویمن ویڈ ڈسابلیٹیز ہیں یا جن کوئی ظاہری ڈسابلیٹی نہیں بھی ہے بلکہ پیدا کرتا ہوں مرد بھی اور عورتیں بھی یہ ویژن اور فوکس کلیر ہونا بہت ضروری ہے ڈاکس اب آپ یہ بتائیں کیا آج کل آج کی ینگ ٹینیجر یا اہلی ٹوینٹیز کی جو ینگ پروفیشنلز ہیں آپ کے خیالے میں آردے کلیر ہیڈیٹ کے ان کو کیا چاہیے زندگی میں خاص طور پر لڑکیاں آردے کلیر ہیڈیٹ اس میں جنرلائزیشن تو نہیں ہو سکتی دین اگین یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کن فیملیز سے بلونگ کر رہی ہیں ان کو انوائرمنٹ کیسا ملا ہے کچھ ہمارے جو سیکٹرز ایسے ہیں سیکشنز اف دی سوسائیٹی جہاں پہ صرف آپ کے ذہن میں یہ ڈال دیا جاتا ہے کہ ٹوینٹی کے بعد آپ نے شادی ہی کرنی ہے اب اپنا گھر وسائیں گے اب اپنی گھر کی ہو جائیں that's it وہی ایک ultimate aim ہے جو آپ نے life میں attain کرنا ہے لیکن پھر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنی بیٹیوں کو ہمیشہ سے یہ سکھاتے ہیں کہ نہیں وہ ایک ultimate aim نہیں ہے life کا آپ نے جو ہے پڑھائی بھی پوری کرنی ہے آپ نے کوئی professional degree بھی لینی ہے آپ نے basically economically independent ہونا ہے تاکہ آپ کسی کے اوپر life میں خدا نہ خاصتہ parents کے بعد بہت سارے issues ہو جاتے ہیں miss haps ہو جاتے ہیں آپ کو نہیں پتا ہوتا تو at least آپ کسی کے اوپر financially dependent نہ ہو تو وہ جو independence کا factor ہے وہ basically کچھ لڑکیوں میں ہوتا ہے کچھ میں نہیں ہوتا تو یہ جو sense of direction ہے اس میں basically awareness کا بہت بڑا رول ہے اور مجھا لگتا ہے کہ ابھی جس طرح media awareness create کر رہی ہے اس میں لڑکیوں کو particularly ان کے rights and what they can achieve جو پہلے آج سے 10-15 سال پہلے ہم صرف ایک کہتے تھے کہ یہ specifically صرف لڑکوں کا شعبہ ہے اس میں لڑکیاں نہیں آ سکتی وہ چیز definitely change ہوئی ہے اور جب inspirational stories آتی ہیں جیسے ابھیہ کی بات کریں کہ میں تو disability نہیں کہوں گی تو differently able person ہے تو ٹھیک ہے اپنی capabilities ہیں ان کی جو ہم میں نہیں ہیں تو اس میں جب when she can achieve this much ایسی stories جب سامنے آتی ہیں تو لڑکیاں motivate ہوتی ہیں اور وہ جو ایک direction ان کو جو چاہیے تو definitely ان کو ملتی ہے بٹ یہ ہے کہ اس پہ مزید کام کرنے کی ضرورت ہے ہر level پہ public private NGOs even media کو مزید awareness create کرنے کی ضرورت ہے authority کو enjoy کرتے ہیں ڈوٹ سامن authority کو میرے خواہد سے enjoy آپ کرتے ہیں بٹ کیونکہ اس کے ساتھ responsibility بھی بہت زیادہ associate ہوتی ہے تو اس لیے آپ کو سوچنا بھی پڑتا ہے اس کے لیے کہ آپ کے کندھوں پہ بہت بھاری ذمہ داری ہے صرف وہ ٹیکہ ہی نہیں ہے کہ اسی صحبہ آگی اسی صحبہ آگی ہے نہیں اسی صحبہ نے جو ہے پھر جو authority آپ کو دی گئی ہے that is a huge responsibility تو اس responsibility کے پھر آپ کو لگتا ہے کہ کسی اور کو آپ جواب دے ہیں کہ نہیں ہے at least خود کو آپ جواب دے ہیں کہ آپ نے جو ہے اس responsibility کو نبھایا کہ نہیں ہے exactly آپ کو شایٹ کریں ہم اسی بھی بات کہہ رہے تھے program سے پہلے کہ women with disabilities کے لیے جیسے police officers کی training کہ how to deal with the gender-based violence against women with disabilities یا different اس کے اوپر ہم لوگ inclusivity پہ ہم کس طرح سے discuss کر سکتے ہیں کون سی ایسی possibilities ہیں کہ ہم very good بھی اس کا مطلب ہے میرے شو نے آپ کو off camera بھی connect کر آیا ہے ہم آپ لوگوں کے آپس میں بھی close coordination بہت ضروری ہے ہم ایک چھوڑا سا بیٹ لیں گے رائزنگ پاکستان میں رباب ہمارے ساتھ موجود ہے رباب کازمی Dr. Saniya ہے ابھی اکرم ہے اور آج خواتین کے عالم الدین کے مراسبت سے یہ سپیشل سیشن ہے رائزنگ پاکستان کا جواب دیکھ رہے ہیں کب شب کا سلسلہ جاری رہے گا اس وقت پر کے بعد رائزنگ پاکستان رائزنگ پاکستان